جی ویلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم نعمت افطار میں میں ہوں آپ کا میزبان صحیح سلمان گلبزم علماء سے جی ہوئی ہے مفتی آزم پاکستان اور جیگہ دولماء اکرام کے ساتھ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے جی تو میں ارز کر رہا تھا کہ جو عزب تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے اور جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تو حدیث پاک میں ہے فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ وَبَآِيَ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَآِيَهُمْ وَسْتَغْفَرَ لَهُمْ اللہ کے رسول نے ان کے آزار کو ان کی ظاہری جو ان کا اسٹینڈ تھا اسے قبول کر لیا ان کی بیعت لے لی ان کے لیے استغفار کیا لیکن وَقَلَ سَرَائِ رَهُمْ إِلَى اللَّهِ ان کا باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تین آدمی جو صادق الیمان تھے مرارہ بن ربی حلال بن عمیہ اور کعب بن مالک انہوں نے کوئی جھوٹا بانہ نہیں تراشا چنانچہ حضور نے ان کے بارے میں پہلے فرمایا کہ ان سے کلام کوئی نہیں کرے گا تو مسجد نویمی میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی کہتے ہیں کہ میں آتا جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو آپ رخ پھیل لیتے جب میں دوسری طرف دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے صفاء قلب کا حضور کو پتا تھا پھر ایک مرحل آیا کہ ان سے اب سب سوشل بائی کارڈ کرنے کوئی بات بھی نہیں کرے تو بتایا کہ میرا چجزاد بائی میرا جیگریس آتی میں نے بلایا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو یہ ایمان کا میار ہے کہ اللہ کے رسول کہہ دیں کہ اب یہ تمہارا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے نہیں ہے چاہے بھائی ہو باپ ہو بیٹا ہو چجزاد ہو کوئی بھی ہو پھر ایک مرحل آیا کہ ان کی بیویاں بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں حکم ہوا باقی دو حضرات نے کہا کہ ہم تو گزارہ نہیں کر پائیں گے ان کو حضور نے جازت دیدی کاب نے میرے مالک نے کہتے ہیں کہ میں نے میرے خیرت ایمانی نے گوارہ نہ کیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کروں تنہا رہ گیا یہ وقت گدر رہا تھا کہ مدینہ کے بازار میں کوئی ملک غصان کی طرف اس خطے سے تاجر آیا وہ کعب کا پوچھ رہا تھا لوگ اسے میرے پاس لے آئے اس نے کہا کہ ہمیں پتا چلا کہ تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تمہاری انسلٹ کیا ہے تمہاری توہین کیا ہے تم سے کوئی بات نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں دربار میں بٹھاتے ہیں عہدہ دیتے ہیں باوقار بناتے ہیں تو کہنے لے کہ میں ہچکیاں لے کر رونا شکر دیا حضرت کاف فرما دے رونا کیوں شروع کیا اگر کوئی اور آتا تو دوڑ کے چلا جاتا کہ بھئی اب دربار تک رسائی ملے گی وزارت ملے گی عہدے ملیں گے آپ نے یہ سوچ کر رونا شروع کیا ہے کہ ایک دشمن مصطفیٰ نے کیسے سمجھ لیا کہ کعب کی ایمان کو خریدا جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر فرماتا ہے کہ ایک دن بلاوا آیا کہ کعب تمہیں بلایا جا رہا ہے مسجد نبوی میں تو کہتے ہیں کہ میں چلا گیا ہے جس شخص نے بشارت دی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے قمیس اتار کر اس کو اس کے انعام میں دے دی پھر میں حضور کی بارگاہ میں گیا حضور نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی میں نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم ہے یا اللہ کی طرف سے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے کہ والا سلاسة اللذین خلفو وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے حتی اذا دعاقت علیہم الارض بما رحبت سمین اپنی وسطوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی وضاقت علیہم انفسہم اور ایسا لگا کہ جیسا ان کے دم گھٹنے لگے اس کیفیت سے وزنو اللہ مل جا من اللہ الا علیہ اور انہوں نے گمان کیا کہ اب اللہ کی بارگاہ کے سوا اب کوئی جائے پناہ میرے لئے نہیں ہے تو بیان کرتے ہیں سمتا اب اللہ علیہم پھر اللہ نے توبہ قبول کی لئے توب اتا کے وہ توبہ کریں تو جن کا ایمان سچا ہو توبہ اوپر سے کی قبولیت کی سنت اوپر سے آتی ہے اور ایسے ویسے بھی نہیں زبان پاک مصطفیٰ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ ایسا صادق الایمان ہمیں بھی بنائے اللہ حمام اللہ حمام اللہ حمام ناظرین ایک وقفہ ہمارے بیچ حائل ہو رہا ہے اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو بھی جاری رکھیں گے آپ کے لائف ٹیلی فون کالز کا سیشن بھی ہوگا آپ کے سوالات اور جوابات بھی دیے جائیں گے اور اس دوران آپ دیکھیں گے سیگمنٹ مولانا شجاہ الدین شیخ صاحب کے ساتھ اللہ کو یاد کر پیارے اور اسی میں ہم نماز اثر بھی ادا کر لیں گے سیٹ پر ملتا ہوں آپ سے نماز اثر کے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور ایک مردہ پھر نعمت افطار میں وزم علماء میں میں آپ کو سلام بیش کرتا ہوں آج موضوع ایمان اور اسلام ہم اسی پر بات کر رہے ہیں لاما لیاقت حسین عزری صاحب کی طرف بڑھیں گے ایمان کا اثر انسان کے اخلاق پر یہ سوال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایمان انسان کے دل کے اندر جتنا کامل ہوگا تو اس کا کردار اس کے اخلاق پر اور معاشرے پر ہوگا ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے چونکہ حمومی طور پر جو شرارتیں واقع ہوتی ہیں جو خرابیاں واقع ہوتی ہیں وہ انہی سے زیادہ وقوع ہوتا ہے ہاتھ سے اور زبان سے حضور نے فرمایا کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو اسی طرح پوچھا گیا یا رسول اللہ ایل اسلام افضل اسلام کون سا افضل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطعام اطعام وافشو سلام بینکم ارفتا مولم تعریف فرمایا کہ اسلام کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائیں تو یہ بھی چونکہ اخلاقیات میں سے اور مخلوق خدا کو منفعت پہنچانے اور فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے ہے اسی طرح ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت کے اندر حدیث جبریل کہتے ہیں اس میں خاص طور پر جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے ایمان کے بارے میں پوچھا اسلام کے بارے میں پوچھا تو ان تمام چیزوں کے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر اس کے نبیوں پر اس پر بھی انسان کا ایمان ہونا چاہیے اخلاقیات کے اعتبار سے خاص طور پر یہی ہے کہ نبی کریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ اچھا ہوگا اس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور فرمایا جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں وہ سب سے اچھا اخلاق والا ہے اور میرے خیر حکم خیر حکم میرے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں کیونکہ ایمان کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل کا صفائی ہو جاتی ہے انسان کے دل میں ایمان کا نور اترتا ہے تو انسان کے دل میں رکت پیدا ہوتی ہے انسان کا دل جو ہے وہ مخلوق خدا کے لیے نرم ہو جاتا ہے فرما ارحم من فی الارضی ارحم من فی السما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والے تم پر رحم کریں گے تو اخلاقیات پر بلکہ آپ یہ کہیں کہ اخلاقیات ایمان کا ایک جز اور ایمان کا ایک پارٹ ہیں اور اسی طرح محبت رسول بھی پارٹ سے مجھے یاد آئے کہ محبت رسول نے فرمایا یہ بھی ایک ایمان کا جز ہے حیابی رسول نے فرمایا حیابی ایمان کا جز ہے اور حیابی اخلاقیات میں سے اور اخلاقیات کے شعبوں میں سے ہے تو ایمان کی یہ ساری شاخے ہیں ایمان بریاد ہے ایمان اساس ہے جس شخص کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ اتنا زیادہ سخی ہوگا اتنا زیادہ رحم دل ہوگا اتنا زیادہ با اخلاق ہوگا اور اتنا زیادہ مخلوق کے خدا پر شفقت و مہربانی کرنے والا کیا بات ہے دو کالرز ہمارے ساتھ میں انہیں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلمان بھائی تین سوالات ہیں میرے جی بتائیں نماز کے دوران کا حقہ لگانے سے کیا صرف نماز ٹوٹتی ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اگلا پوستن یہ ہے کہ بچے نے پرش پر پشاک کیا تو ایک دو دونگے پانی کے بہا دینے سے کہ جگہ پاک ہو جائے گی اور آخری پوستن یہ ہے کہ نفل نماز جب ٹوٹ جائے تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے کہ اس کو پڑنا ضروری ہوگا دوبارہ سے کہ نہیں سوال آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ نماز میں کسی نے زور سے قہخواہ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹا ہے نماز دوسرا کسی بچے نے اگر پیشاب کر دیا اس پر اگر پانی ڈال دیا ایک دو دونگے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی فرش پر ٹھیک ہے اچھا تیسرا سوال آپ کا اچھا نماز کا کیا حکم ہوگا اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا جی ایک کولر آ رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیا سوال ہے آپ کا پوچھیں پہلا کوششن یہ ہے کہ پرین میں جاتے وقت نماز کس طرح سہدہ ہوگی جبکہ بعض دفعہ یہ جگہ کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے ہاں آتا یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم نے سوال دوسرا کوششن یہ ہے کہ ہم سیدوں کو تو زکاة دینا منع ہے لیکن اگر جیسے بیوی سیدے اور نیا سیدے تو کیا ہمیں زکاة دے دی جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو علامہ صاحب قبلہ ایک سوال علامہ صاحب سے میں کرلوں اچھا موضوع کے حوالے سے ایک سوال میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی ایمان کی حوالے سے حضور مفتی عظم پاکستان دامت برگات ملالیہ نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے تصدیق کرتا ہے حکم شرعیہ کی اور مسلمان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے دل سے تصدیق کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے اور جو زبان سے اقرار کرتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے علماء نے لوگوں کو چار کٹاگریز میں تقسیم کیا ہے کہ مومن بھی ہوں مسلمان جیسے شروع میں محمد صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا تھا کہ مومن بھی ہوں مسلمان بھی ہوں یعنی سے ہم سب الحمدللہ مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں دوسری کٹاگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں جیسے کافر تو وہ نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں تیسری کٹاگری ان لوگوں کی ہے کہ جو مسلمان ہوں لیکن مومن نہ ہوں یعنی سے نبی علیہ السلام کے دور کے جو منافقین تھے جب تک ان کا پردہ چاک نہیں ہوا تھا مظاہر وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے حضور کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے تھے تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے چوتھی کٹاگری میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہوں لیکن مسلمان نہ ہوں ایسے کوئی شخص کفر کی حالت میں ہے ساری زندگی اس نے کفر کیا لیکن مرنے سے پہلے آخری لمحات میں اللہ نے اس کے دل میں ہدایت ڈال دی وہ دل ہی دل میں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے یقین رکھتا ہے کہ میں غلط نظریات پر تھا کفر غلط ہے اسلام برحق ہے نبی علیہ السلام کی شریعت برحق ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں قرآن مسلمانوں کا موجز کلام ہے اور جو جو احکام شریعہ ہیں دل ہی دل میں ان کا اعتقاد کر لیتا ہے قلبی طور پر مائل ہو رہا ہے قلبی طور پر وہ تصدیق کر لیتا اور جم جاتی ہے اس کا قلب اس کے اوپر احکام اسلام پر لیکن زبان سے اس کو اقرار کا موقع نہیں ملا اور وہ مر گیا علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک تو مسلمان نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اس کے قلب کی کیفیت معلوم نہیں ہمارے سامنے اس کو اقرار کا موقع نہیں ملا لیکن یہ عند اللہ مومن ہوگا اچھا یہ اللہ کے نزدیک مومن ہوگا اور قیامت کے دن مومنین کی صفح میں اٹھائے گا گنجائش ہوگی اس کی جنت میں جانے کی جلوی طور پر آپ نے بتایا ہے مومنین کی صفح میں کھڑا ہوگا مومنین کی صفح میں کھڑا ہوگا تو یقینا پھر اللہ تعالی اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلا سوال مفتی صاحب سے ٹرین میں نماز کے بارے میں ٹرین میں نماز کے بارے میں ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے پاکی نہ پاکی کا پتا نہیں ہوتا اور جگہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاکی یعنی اپنی ہے ذہن میں جگہ جگہ کی پاک جگہ تو خوشک اگر ہے وہ پاک ہے کپڑے سے اس کو جھاڑ دیں یا کچھ بچھا لیں مسئلہ بچھا کے نماز پڑھیں اگر کوئی محسوس نجاست ہے تو پھر اس جگہ نماز نہیں ہوئی اچھا ٹھیک ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا میرے دو سوالات ہیں یہ میڈیکل فیل میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کا پوست مارٹم سے ریلیٹڈ جو فیلڈ ہے اس میں اگر اپنا کریئر بلڈ اپ کرنا ہے یا اس فیلڈ سے وابستہ ہونا ہے تو اس کا کیا حکم ہے مطلب میں کوئیسشن کچھ کلیر نہیں ہو رہا پوست مارٹم وغیرہ میں آپ مطلب جاپ کرنا چاہتی ہیں انٹرنشپ وغیرہ جی جیسے پوست مارٹم وغیرہ جو اس میں خواتین اپنا جاپ کریئر دیولپمنٹ کے لیے اس کو سیکھتی ہیں ٹرینی کے طور ٹھیک ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ حج یا عمرے پہ جو بال وغیرہ کارتے ہیں ان کا کیا حکم ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل شامل کریں گے بلکل شامل کریں گے اچھا مف صاحب اس سے قبل کہ میں جو ہے اور سوالات پہ بڑھوں ایک کالر بھی لے لوں اور کچھ سوال مجھے بیرون ملک سے ملیں میں ہماری ایک بہت اچھی خاتون ہے والدہ کی طرح سادیہ کینیڈا میں ہوتی ہیں سادیہ صاحبہ نے مجھ سے دو سوال کل پوچھے تھے ایک تو یہ کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اور یاد ہی نہ ہو کیا غلطی ہوئی ہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کیا غلطی ہوئی ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس کے لئے کیا حکم یہ تو انتہائی حیرت انگیز سوال ہے جب آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو آپ غلطی ہونے کی بات کیسے کرتی ہیں ایج فیکٹر ہے بھولنے کا معاملہ ہے اگر ان کو کوئی یاد نہیں ہے غلطی نہیں ہے یہ تو نماز صحیح ہے ٹھیک ہے انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ کہا جاتا ہے اللہ یہ کہ کوئی دوسرا دیکھنے والا آدمی یہ کہے کہ آپ کا سینے سے قبلہ پھر گیا تھا اے قبلے سے سینہ پھر گیا تھا یا آپ نے کوئی دنیوی بات کر لی تھی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ پڑھیں اچھا دوسرا سوال انہوں نے یہ کہا کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنی قسرت سے کرو اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون یعنی دیوانہ سمجھیں اس سے کیا مراد ہے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی مجنون اسے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جسمانہ میں لیا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی ہوش نہ رہے اللہ یعنی ہمیشہ اللہ کی یاد میں مہو رہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت سعادت کی بات ہے اللہ نصیب کرے لیکن جس سے جنون کی کچھ اور کیفیات ظاہر ہوں تو اس کو مجنون کہیں گے ٹھیک ہے اللہ کی ذکر میں جو ہمیشہ غرق رہے اور مشغول رہے تو لوگ چاہے مجنون کہیں وہ تو مجنون نہیں وہ تو دیوانہ نہیں بلکہ فرزانہ ہے ہائے ہائے بہت اچھی بات سبحان اللہ جی اللہمہ صاحب میڈیکل پوسٹ مارٹم ایک ایک بہن نے فون کیا تھا بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پوسٹ مارٹم کے لیے کریئر ڈیولپنٹ کے لیے انٹرنشپ کرتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں پوسٹ مارٹم کی کیا یہ جاب ٹھیک ہے کرنا سیکھنے کے لیے جی ہاں پوسٹ مارٹم کی اجازت اس لیے دی ہے کہ کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں ہوتا یا وجوہ قتل کا تعین کرنے کے لیے کہ موت کا سبب کیا ہے تاکہ کچھ قرائن کا پتہ چل جائے تو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اس کے ایٹراب سے بھی کہتے ہیں تو اس کی علماء نے بربنائے ضرورت اجازت دی ہے اصول شرح میں تو میت کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ حد تل امکان قاتل کا پتہ چلانا یہ بھی احکام الہیہ کو جاری کرنے کے لیے ایک ضرورت ہے اس لیے علماء نے اس کی اجازت سے خواتین بھی کر سکتی ہیں جب مرد کر سکتے ہیں تو خواتین بھی کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں انہیں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا سوال ہے بھائی سر میرا پہلا سوال ہے میں سعودی عرب میں گھر اوبر کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آدھے آدھے پہ گھر اوبر کیا یعنی آدھا حساب میں لگایا پارٹنرشپ پہ پارٹنرشپ پہ ٹھیک ہے لیکن وہ سب خرچہ نکال کے ہر مہینے مجھے پچیس ہو دیتا ہے کم زیادہ نہیں دیتا ہے اچھا فکس دیتا ہے آپ کو وہ بلتا ہے میں خرچہ نکال کے دے رہا ہوں یعنی تنہا نکال کے ترائیہ نکال کے ایکس منٹیچرز ٹھیک ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے میں سعودی ہوں میں فطرانہ پاکستان میں دینا چاہتا ہوں اچھا دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا سوال نکلی ہے انشاءاللہ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ شفیق ارض کرلی رالپنڈی سے سوال میرا سوال یہ ہے جی کہ اگر کوئی ناباک عورت یا مرد سامنے بیٹھا ہو جو بغیر سترے کے اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سبتی ہے یعنی وہ خود سترہ سترہ بن سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے سوال کے عطاق دیں گے جی اللہمہ صاحب دیکھیں ایک تو سب سے پہلے سوال یہ پوچھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی نے دورانے نماز قہقہ لگایا تو اس سے کیا نماز ٹوٹ جائے گی تو بالکل اگر آقل بالغ نے رکو سجود واری نماز کے اندر قہقہ لگایا تو اس کے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کر کے آئے گا کسی طرح نے پوچھا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کا پشاب فرش پر پڑا ہوا ہے تو اس کی پاکی کا کیا ہے ایک تو سب سے پہلے یہ کانسپٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو روٹی نہیں کھاتا ہے اس کا پشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے تو بچہ چاہے ایک دن کاؤ پشاب اس کا ناپاک ہے جیسے وہ صاحب نے فرمایا کہ حصی نجاست اگر ہے سامنے ہے تو پانی بہا کر اس کو صاف کر لیں پہلے اور اگر ویسے کچھ چیز نظر نہیں آرہی خوشک ہو چکا ہے یعنی جیسے ہم سیمیٹری یا ماربل کا فرش ہوتا ہے اس کو تو پانی بہا کر آپ صاف کر سکتے ہیں کچھی زمین اگر ہے اور پشاب جذر ہو گیا ہے تو جب تک خوشک نہ ہو تب تک وہ پاک نہیں ہے فرش وغیرہ ہے اس کو پاک کر لیں اب واقعی جو زمین ہے اس کو خوشک کر کے پاک ہو جائے گی ایک بار بار سوال پوچھا گیا ہے اس کا بار بار ہم نے جواب دیا ہے کہ میاں بیوی بس سے کوئی ایک سید ہے تو کیا دوسرے کو زکاة دی جا سکتی ہے تو بالکل اگر میاں سید ہے اور بیوی غیرہ سید ہے تو اس کو بیوی کو دی جا سکتی ہے اسی طرح اگر بیوی سیدہ ہے شور غیرہ سید ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے دوسرے نے پوچھا ہے خاتون نے کہ حج عمرے کے اندر بالوں کا حل کرانا یا بالوں کو کٹنا دیکھیں خواتین کے لیے تو صرف یہ ہے کہ پیچھے سے تھوڑے سے بال لے کے کٹیں گے مردوں کے لیے حکم ہے کہ یا تو وہ حل کریں گے پورے سر کو مونڈے گے یا پھر قصر کریں گے کہ ہر بال کا چوتھائی جو ہے اس کو کٹا جائے گا سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ شراکت کرتا ہے شراکت کے حوالے سے شراکت کیے ہم دونوں نے لیکن جو ہے وہ میں فکس اماؤنٹ دیتا ہوں پچیس سو ریال یہ جائز نہیں ہے شراکت اس صورت میں جائز ہے کہ دونوں شرکا یا پارٹنر پہلے شرکت کا معاہدہ کریں اور دونوں آپس میں نفع کا تناسب تے کریں اگر بائی دوئے کسی ایک کی محنت زیادہ ہے ایکسپارٹیز زیادہ ہے اس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی پہلے تے کریں یہ نہیں ہوگا کہ شراکت کا حصہ الگ دیں اور پھر کہیں آپ کی محنت زیادہ یہ اس کے اوپر ہے یہ نہیں ہے بلکہ جب بھی شرکت اقد ہوگی تو ان کی تمام شرائط کا پہلے تے ہونا یہ ضروری ہے اور نفع آئے تو اس کے حصے میں تناسب کتے ہونا پہلے سے ضروری ہے بلکل تیجا اللہم قدرت اللہ صاحب ایک سوال کیا گیا تھا کہ نفل نماز کسی نے شروع کر کے توڑ دی ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ نفل نماز شریعت نے ہم پر کوئی لازم نہیں کی ہوتی اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوتا ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوتا لیکن جب بندہ اس کو شروع کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اچھا یہاں اگر کسی نے نفل نماز پڑھتے ہو اس کو توڑ دی تو بعد میں اس پر اس کی قضا لازم ہوگی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مف صاحب ایک سوال ہوا تھا آرڈنری شیئرز میں صاحب دوست نے سوال پوچھا آرڈنری شیئرز وغیرے میں انویسمنٹ کرنا کیسا ہے جبکہ کنڈیشنز بھی کہیں پہ بتائی جاتی ہیں اس کی شیئرز جی شیئرز پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کمپنی کا کاروبار محرمات پر مشتمل ہے تو اس کا شیئر لینا ہی حرام ہے ٹھیک ہے اگر کسی کمپنی کے شیئرز حلال چیزوں پر مشتمل ہیں جیسے ٹیکسٹائل مل ہے ویونگ مل ہے نیٹنگ فیکٹری ہے ٹھیک ہے چاول کی پروسیسنگ فیکٹریز ہوتی ہیں اور کاروبار بہت سارے ہوتے ہیں تو اس کا شیئر لینا جائز ہے ٹھیک ہے بس شرطے کہ اس کے اندر جو سود کی انوالمنٹ ہے آج کل انہوں نے ایک میرٹ بنایا میار بنایا کہ دس پرسنٹ سے زیادہ نہ ہو کیونکہ بعض چیزیں ناغذیر ہوتی سودی کاروبار نہ کرتا ہو بینکوں سے سودی پیسے نہ لیتا ہو لیکن جیسے لسی وغیرہ میں اور چیزوں میں ان کا انوالمنٹ ہے ٹین پرسنٹ سے زیادہ نہ ہو اور جب اس کو ڈیویڈنٹ یا شیئر ملے تو اس کو پیویفائی کریں کہ جتنا ان کا پرسنٹیج انٹریسٹ کا ہے اتنا اپنے ڈیویڈنٹ میں سے نکال کر بغیر نیت سواب کے فقراء کو دے دے اچھا ٹھیک ہے دوسرا شیئر کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ اپنے شیئر کو حصے کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں شیئر کی مارکیٹ ویلیو پر زکاعت نہیں ہوگی بلکہ کمپنی کے ایک فکسٹ اسیٹس ہوتے ہیں جیسے بل لنگ مشین دی ہے دوسری چیزیں ہیں تو ان کا اور ٹوٹل کمپنی کی کاسٹ کا تناسب کیا ہے تو فکسٹ اسیٹس مثلا فارٹی سکسٹی ہے فارٹی پرسنٹ فکسٹ اسیٹس ہیں جام دسا سے اور ساٹھ پرسنٹ میں ان کا راہ میٹریل پھر وہ اپنے ڈیوین اینڈ میں سے جو فکسٹ اسیٹس کا تناسب ہے ساٹھ چار تیس فیصد نکال کر ساٹھ فیصد پر زکاة دے گا لیکن اگر وہ شیئر تجارت کے لیے لیتا ہے کہ آج لیے کل بیج دیئے نفع ملا تو پھر اس کی مارکیٹ ویلیو پر اس میں زکاة نکلے گی دو کولر ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے سلام علیکم سر میرا سوال ہے میرا بیٹا بیمار تھا تو میرے پاس گھر میں ایک بیل تھا تو میں اس کی منت مان لی کہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے میرا اس کا معلومات نہیں تھا اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری بیوی نے ملت مان لیا ٹھیک ہے اچھا سوال اس کو شامل کر لیتے ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم کیا سوال ہے آپ میرا سوال ہے سجدہ لمبا کرو سجدہ لمبے وی سب ربی یا لالا ساتو آره دا سوال پار لو اچھ یہ فرض نماز کے سجدے کی بات کر رہی ہیں فرض نماز کا سجدہ طویل کرنا چاہتی ہیں تو سیئے لاما صاحب لیکھ لیا سوال لیتا بتائیے لاما صاحب سوال 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 ایک تو یہ پوچھا ہے انہوں نے سعودی عرب کے اندر وہ رہتے ہیں فطرہ پاکستان دینا چاہتے ہیں تو برکت دے سکتے ہیں کسی بھی دنیا کے خطے کے اندر دے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ناپاک مرد یا ناپاک عورت سامنے بیٹھا ہوا اور پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو بطور سترہ کے کرتا ہے تو اگر اس کی جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جنابت کی ناپاک ہے یہ معنوی ہے اس لیے اگر جسم سے ٹچ بھی ہو جائے ویسے عام حالات میں تو اس سے کوئی خرابی اس فرق نہیں دوسرا نے یہ پوچھا ہے کہ ایک بیل ہے اور شوہر نے منت پہلے مان لی تھی اس متعین بیل پر بیل نے بھی مانی ہوئی تھی دونوں کو ایک دوسری کی منت کا پتہ نہیں تھا بیوی نے بھی اس بیل پر مانی ہے اور شوہر نے بھی اس بیل پر مطعین ایک بیل دونوں کی ہو جائی دونوں کی ہو جائی دوسرا یہ بہن نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر سبحان اللہ پڑھنے کے باقی نوافل میں جتنی آپ مزید تسبیحات پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے اچھا فرض نماز کو مختصر پڑھنے کا جو حکم ہے حضرت اس کی کیا حامیت ہے اس حکم کی مطلب وہ لازمی کر لیا جائے یا اگر نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آپ فرض نماز کو مختصر پڑھیں اس کے لیے حدیث پاک میں صورتوں کا بیان ہے کہ فجر میں یہ پڑھیں زہر میں یہ پڑھیں مغرب میں یہ پڑھیں اور یہ بندوں کے حالات پر موقوف ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ کیونکہ میرا دل میں خیال آتا ہے کہ لمبی نماز پڑھوں کیونکہ آپ کی پیشے صحابیات بھی نماز پڑھتی تھی تو مجھے کسی بچے کے رونے کی عواض آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کی جو حضوری قلب ہے یک سوی ہے وہ باقی نہیں رہے گی تو کبھی وقت کی تنگی ہو تو مختصر پڑھ لیں کسی وجہ سے جلدی ہو تو مختصر پڑھ لیں نارمل حالات ہو تو اچھی پڑھیں تو جتنا سکون سے قرار سے پڑھیں گے تو ناظرین نگرام کالرز کو شامل کرتے ہوئے پوچھیں یہ پوچھنا جب جاتا تو کیا پیغام دیتا آتا تو کیا پیغام دیتا اور جاتا تو کیا پیغام ٹھیک ہے ایک کالر آرہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا سوال ہے آپ سوال کیا آپ جی میرا یہ سوال ہے کہ سگی بہن جی سگی بہن کو زکاة دیا جا سکتا ہے وہ غریب ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال لکھ لے انشاءاللہ ایک بریک ہے بریک کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے مزید سوالات بھی ہوں گے ملتا ہوں آپ سے شاٹ بریک کے بعد مفتی آزم پاکستان اور جی دلماء کرام کے ساتھ موسیقی